اونا جلہ سمیت پردیش بھر کے کئی ستھانوں پر رہائشی بھونوں میں ہو رہا پانی کا رساب اس وقت لوگوں کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتا جارہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ رہائشی بھونوں سے ہو رہا پانی کا رساب ابھی تک کئی لوگوں کو بھاری بھرکم نقصان پہنچا چکا ہے۔ حالت یہ ہے کہ کئی گھروں میں ہر وقت جمین سے رسنے والا پانی کمروں کے اندر کھڑا رہتا ہے۔ حالانکہ اسے کئی لوگ دیوی پرکوپ بتا کر الگ الگ پرکار کی دھانائیں بناتے جارہے ہیں۔ بھائی دوسری طرف بھو جل بھگیانکوں کا ماننا ہے کہ آج کل بنایا جارہے بھونوں میں کروس پینٹیلیشن کا نہ ہونا اس پرکار کی گھٹناوں کو بڑھاتا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ہر رہائشی بھون کی دونوں طرف کی دیوار ڈیڈ وال بنا دی جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں لوگ دھول مٹی سے اپنے گھروں کو بچانے کے لیے کھڑکیوں کو بھی ہر وقت بند رکھتے ہیں۔ اسی کے چلتے گھروں کے اندر ہوا قیاد ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہیں پچھلے کچھ دنوں سے موسم میں بڑا بدلاب آیا ہے۔ جس کے چلتے ہوا تو گرم ہو گئی لیکن گھروں کے اندر دیوار اور فرش ابھی بھی تھنڈے ہیں۔ وہیں گھروں کا مویسٹر گرم ہوا کے چلتے کنڈنس ہو رہا ہے اور اسی کے چلتے دیواروں اور فرش سے لگاتار پانی کا رساب ہو رہا ہے۔ بھرشت بھو جلو بگیانی بھونیش شرما نے بتایا کہ اپنے گھروں میں کروس بینٹیلیشن کو جاری رکھیں۔ یعنی کروس بینٹیلیشن کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہے تو ایکزٹ فین کا استعمال کرتے ہوئے بھی آپ اندر کی ہوا کو بدل سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہی تاپمان میں بھردی ہوگی یہ سمسیاں اپنے آپ ختم ہو جائے گی۔ اس کے پوچھے سب سے مکھے کارن تو یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں کیا ہو گیا ہے کہ گھروں میں کروس بینٹیلیشن بہت کم ہو گئی ہے۔ اولموسٹ گھر جو ہے کلونیز میں اس طریقے سے بنتے کی دونوں طرف جو ہے آپ کی والز ڈیڈ ہوتی ہیں۔ ایئر کروس نہیں ہو پا رہی ہے اوپر سے ڈسٹ کے کارن لوگ جو ہیں ونڈوز وغیرہ بھی منیمم پھولتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے گھر کے اندر ایئر ٹریپ رہتی ہے۔ ابھی all of sudden کیا ہے ٹیمپریچر میں ویرییشنز ہوئے۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہوا تو گرم ہوگی ہے پر آپ کے تاپمان جو ہے فرش کا یا دیوار کا وہ کم ہے۔ سیزن کا جو سیلن یا آپ کے گھر میں جتنی بھی ہے یا دیواروں میں مویسچر رہتا ہے وہ سارا جو ہے وہ کنڈنس ہو رہا ہے جیسے گرم ہوا کو لگ رہا ہے۔ تو وہ بس نمی سی بنی رہ رہی ہے اس پر فرش پر جائے تھوڑا سا یا دیوار پر تھوڑا تھوڑی گلی محسوس ہوگا یا پینٹ آپ کا گلہ نجرانے چھوڑ ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہیٹ اپ ہو رہا ہے جہاں پہ یہ ٹھیک یا ونٹیلیشن ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں اگزاوست ہے تو اگزاوست کو یوز کریں فینس کو یوز کریں ڈور وینڈو کھولیں۔ تو جیسے جیسے وہ ایئر کروس ہوگی تو وہ دھیرے دھیرے سوک جائے گا۔ سر لوگوں کو جو ہے وہ کیا سندیج دینا چاہیں گے کہیں نہ نہیں لوگوں کے اندر ایک ڈر ہے۔ مطلب ونٹیلیشن جو ہے وہ بہت ہی مکھیا چیز ہے۔ اپنے گھر میں اگر آپ کے اگزاوست ہے کچھن میں اگر آپ کے اگزاوست ہے یا اور کوئی ہے تو ان کو یوز کریں۔ باتھروم سے ہی بہت ساری ہیٹ جنریٹ ہوتی ہے وہ بھی سارا مویسٹر گھر میں ٹرائپ ہو رہا ہے۔ تو وہ سارے کو نکالتے رہیں اور وینڈوز اوگیرہ کھول دیں۔ دروازہ میں اینڈوارز کھول دیں تک ہی ائر کروس ہو جائے۔ جسے جسے آپ کی سارکولیشن ایمپروو ہوگی تو وہ ایمیڈیٹلی ڈرائی آؤٹ ہو جائے گا۔ ہیم آچال دستہ ایک ڈیوٹیوی کے لیے اونہ سے چندرمہان چوہان۔ سولنوے ہیم آچال کا انکرافٹ شوروم جہاں پر آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے اتیا دھونک تقنیکوں سے مرمت گھر، آفیس کے دروازے کھڑکیاں وہ اینیا ساماغری اچیت دامو پر اپلپد ہے۔ ادھیک جانکاری کے لیے سمپرک کریں 98711 98737 اور 999687011 موسیقی